بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم الیکشن کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ سے مارکٹس اوپن ہو چکی ہیں اور انٹرنیشنل مارکٹ بھی کلوز ہو چکی ہے دوہزار چوبیس فیوز پر انٹرنیشنل مارکٹ کلوز ہوئی ہے اور اس ہفتے کے جو زدہ مبادلہ سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں وہ ہے جی تیرہ اشاریہ دس بلینز لیکن اس سے پہلے جو تھے وہ تیرہ اشاریہ چھبیس بلینز تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کچھ تھوڑی بہت مطلب کمی ہی ہوئی ہے اضافہ نہیں ہوا اور انٹرنیشنل مارکٹ کی کلوزنگ کی بات کریں انٹرنیشنل مارکٹ کی کلوزنگ دو سیونٹی نائن اشاریہ اٹھائیس پر ہوئی تھی اس ہفتے کی اور یہ اوپن مارکٹ کے کرنسی کے ریٹ ہے دو سو اکاسی یو ایسے اور گولڈ کے ریٹ کی بات کریں تو جو بھی سکرٹ گولڈ کا ریٹ دو لاکھ اکیس ہزار پیہ ہے دو لاکھ دو ہزار اور اکیس کرٹ کا ایک لاکھ ترانویں ہزار جبکہ چاندی پچیس سو تیس روپیہ ہے یہ ہے جی پیس کا ریٹ اور اور بھڑھور کے ریٹ کی بات کریں تو سرگودہ سیٹی میں بھڑھور کا ریٹ ہے جی دو لاکھ اٹھارہ ہزار پیہ اور یہ ہے جی کراچی کا ریٹ دو لاکھ اکیس ہزار نو سو پچاس روپیہ یہ دو لاکھ بائیس ہزار پیہ پیس کا اور یہ فیصلہ باد کا 2,18,500 روپیہ یہکویٹا بلوچستان کا 18,950 روپے فی گرام کے حساب سے اور یہ ہے جی ملتان کا 2,17,700 روپیہ اور یہ پشاورو سیٹی کا 12 شہرہ 150 کے حساب سے 2,28,300 روپیہ اور یہ حارون چاندسہ والا 3,400 روپیہ تو یہ ہے جی ریڈ کی صورتحال تو کل جو چھٹی والے دن تھوڑا سا ریڈ ڈاؤن ہوا تھا دو لاکھ سترہ ہزار پہ تک آیا تھا پھڑھور گولڈ کا ریڈ اور پیس کا بھی تقریباً دو لاکھ بیس ہزار تک آیا تھا لیکن وہ چھٹیاں تھی تو اس کے بعد جب مارکٹس اوپن ہوئی ہے تو دوبارہ سے ریڈ جو ہے نا وہ اضافہ ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے پاکستان میں اس کی وجہ سے حالات بجائے الیکشن کے ہونے کے بعد بہتر ہوتے لیکن یہ مزید خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہوا ہے ڈاؤن نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے کہ اگر ہم اس پر بات نہ کرے کام از کم ہم بات تو کر سکتے ہیں کہ جو الیکشن میں ہوا ہے ہر انسان کو چاہیے چاہے وہ نون لیگ کا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے تو وہ پاکستانی جو پاکستان میں ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے چاہے وہ پی ٹی آئی کو دیئے ہے یا نون لیگ کو دیئے ہے جس کی اکثریت ہے اس کو گورنمنٹ بنانے کا موقع دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہو رہا پاکستان میں کیونکہ یہ جو ہمارے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ نون لیگ نے آنا ہے تو نون لیگ ہی آئے ایسا نہیں ہونا چاہیے جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر الیکشن ہوا ہے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اکثریت پاکستان میں وہ ان کو ہی لیانا چاہتی تھی چاہے وہ گورنمنٹ اچھی ہو یا بری ہو وہ الگ بیس ہے لیکن بات یہ ہے کہ جمہوریت کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ لوگوں نے جو رائے دی ہے پانچ سال بعد دی ہے اس کا احترام کیا جائے جو بھی گورنمنٹ جس کی سیٹے زیادہ ہیں وہ گورنمنٹ بنائیں لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا جس کی وجہ سے حالات آنے والے دنوں میں خراب ہو رہے ہیں اور مجھے ایک چیز کی بھی بڑا دکھ ہوا ہے کہ ایک انسان کو پتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں اس کے باوجود وہ اللہ کا نام لے کے تو وہ کہے کہ جی بہت شکریہ جی میں تو جیت کیا ہوں اس بات کا بڑا دکھ ہے اس ویڈیو کے اندر میرا کوئی مقصد سیاسی باتیں کرنا نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان میں ہوا ہے پچھلے دو دن سے یا ہو رہا ہے اس پر بات نہ کرنا جو ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے اس وجہ سے میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں باقی کوئی سیاست پر میں بات نہیں کرنا چاہتا اور تمام دیکھنے والوں سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم آپس میں جیسے بھی ہیں چاہے وہ جس مرضی جماعت کو وورٹ دیں لیکن ہمیں آپس میں بیعث کرنے کی بجائے ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام اسی طریقے سے ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس کسی اکثریت ہے وہ جیت گیا ہے اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ جو وٹس اپ کا گروپ جوائن کیا ہے کافی سارے دوستوں نے اگر کوئی رہ گیا ہے تو یہ سکرین شوٹ میں نے ویڈیو میں دیا ہوا ہے اس طریقے سے آپ جوائن کر سکتے ہیں بہت سیمپل سا طریقہ ہے لنک ڈسکرپشن پر موجود ہے وہاں پہ کلک کریں گے تو وٹس اپ کا چینل اوپن ہو جائے گا وہاں پہ جب بھی کوئی ریٹ چینج ہوتا ہے تو میں شیئر کر دیتا ہوں تو وہاں سے آپ ریٹ دیکھ سکتے ہیں جب میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا اور آنے والے دنوں میں کی بات کریں تو انٹرنیشنل مارکٹ آنے والے دنوں میں ڈاؤن کی طرف ہی ہے لیکن پاکستان میں جو حالات بن رہے ہیں جو سیچویشن ہو رہی ہے اس سے یہی لگتا کہ پاکستان میں ریٹ ڈاؤن ہونے والا نہیں ہے البتہ آپ کی طرف جا سکتا ہے ڈولر اگر چلا گیا اپنا اپنے دوستوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ